شہزادہ نادر، شہزادہ بابر اور شہزادی اسما محل کی چھت پر بیٹھے خوش گپیوں میں مشغول تھے کنیزیں عدب سے ہاتھ باندے کھڑی تھی آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے کہ اچانک ایک چیخ بلند ہوئی تینوں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کنیزوں کے علاوہ دور دور تک کوئی نہیں تھا کنیزیں اب بھی ویسے ہی عدب سے کھڑی تھی حالانکہ چیخ کی آواز انہوں نے بھی سنی تھی لیکن آداب کی وجہ سے وہ ویسے کی ویسی ہی کھڑی رہی اور پھر ایک بار چیخ سنائی دی شہزادی اسما نے آسمان کی جانے بھی شارع کرتے ہوئے کہا نادر بھائی جان یہ چیخ آسمان کی طرف سے سنائی دی ہے شہزادہ نادر اور شہزادے بابر نے سر اٹھا کر دیکھا بادلوں میں ایک دیو ایک پری کو اٹھائے لے جا رہا تھا پری خود کو دیو کے پنجے سے چھوڑانے کی لاحاصل جدو جہد کر رہی تھی کیونکہ دیو کبھی حیکل تھا ایک نازک سی پری اس کے سامنے کیا طاقت رکھتی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں ان لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو گئے شہزادے بابر نے یہ دیکھا تو وہ تیزی سے محل کی چھت سے نیچے آیا اور استبل کی طرف دوڑا یہاں اڑنے والے گھوڑوں کی آلہ نسل کے کچھ گھوڑے موجود تھے شہزادہ ان میں سے ایک گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو استبل سے نکال کر جو ایڑ لگائی تو گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا اور تیر کی طرح اسمان کی طرف جانے لگا لیکن اتنی دیر میں وہ دیو پری کو لے کر بہت دور جا چکا تھا شہزادہ بابر اندازے سے ہی اس طرف جانے لگا لیکن اس دیو نے شہزادے کو دور ہی سے دیکھ لیا اور وہ پری کے ساتھ شہزادے کی نظروں سے اوجل ہو گیا اور شہزادے کا گھوڑا تیزی سے دیو اور پری کے قریب سے گزر گیا اور شہزادے کو خبر نہ ہوئی بہت دور جانے کے بعد بھی جب دیو اور پری نظر نہ آئے اور شام ہو گئی تو شہزادہ مایوس واپس لوٹایا شہزادہ نادیر اور شہزادی اسمان محل کی چھت پر کھڑے شہزادے کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے جب شہزادے کو اکیلے آتے دیکھا تو سمجھ گئے کہ وہ دیو تک نہیں پہنچ سکا شہزادے نے جو اپنے بھائی اور بہن کو چھت پر کھڑے دیکھا تو اس نے گھوڑے کو محل کی چھت پر اتار دیا شہزادے نادیر نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑی اور بولا بابر کیا ہوا تم اکیلے واپس آئے ہو یا دیو اس پری کو لے جانے میں کامیاب ہو گیا ہاں بھائی جان مجھے افسوس ہے کہ میں پری کی مدد کو نہ پہنچ سکا بابر نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا لیکن دیو ہمارے اس گھوڑے سے زیادہ تیز نہیں اڑ سکتا ضرور اس نے جادو کے زور سے خود کو اور پری کو تم سے چھپا لیا ہوگا نادیر نے خیال ظاہر کیا ہاں نادیر بھائی آپ نے ٹھیک کہا بابر کو جوش کی حالت میں ہوش نہیں رہا اگر یہ ذرا احتیاط کر لیتے اور گھوڑے کو زیادہ تیز نہ اڑاتے تو ضرور اس پری کی آواز سن کر انہیں اندازہ ہو جاتا کہ دیو اور پری کس جگہ ہیں اس طرح شاید اس مظلوم پری کو ظالم دیو کے پنجے سے چھڑا لیتے شہزادی اسمہ نے کہا بابر یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا واقعی اسے جلد بازی ہوئی تھی لیکن اب کیا کیا جائے بابر نے کہا اب تک تو وہ دیو پری کو اپنے کلے میں لے گیا ہوگا اور وہ اس کی قید میں ہوگی نادیر نے کہا بھائی جان خواہ کچھ بھی ہو ہمیں اس پری کو دیو کی قید سے ضرور آزاد کرانا ہوگا شہزادی اسمہ بولی ہاں مگر یہ کیسے پتا چلے کہ وہ دیو پری کو پکڑ کر کہاں لے گیا ہے اگر ٹھکانے کا پتا لگ جائے تو پری کو ظالم دیو کی قید سے چھڑایا جا سکتا ہے شہزادہ نادیر کہتا چلا گیا میرے دماغ میں ایک ترقیب آئی ہے شہزادہ بابر نے کہا وہ کیا شہزادہ نادیر اور شہزادی اسمہ یک زبان ہو کر بولے وہ یہ کہ کیوں نہ ہم پھپولی دیوی کے پاس چلیں وہ ایک بہت بڑی جادوگرنی ہے اس بارے میں وہ ضرور ہماری مدد کرے گی شہزادہ بابر نے مشورہ دیا لیکن وہ تو آفت کی پوریا ہے ایک کام کر کے ہم سے دس کام کروائے گی یاد ہے پچھلے دنوں اسمہ کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی تو اس نے اس شرط پر انگوٹھی کے بارے میں بتایا تھا کہ اسے سمندر کے کچھوے کا سر لا کر دینا پڑے گا اور میں کتنی مشکل سے اس کچھوے کو حاصل کر کے اس کا سر لایا تھا شہزادہ نادر نے کہا لیکن بھائی جان اگر ہمیں اس پری کے لیے جادوگرنی کے سو کام بھی کرنے پڑے تو کر لیں گے شہزادہ بابر نے کہا ہاں بھائی جان بابر ٹھیک کہتا ہے اس بار میں آپ لوگوں کی مدد کروں گی شہزادہ اسمہ بولی اور شہزادہ نادر رضمند ہو گیا اور پھر وہ تینوں بہن بھائی اس غار میں گئے جہاں پھولی دیوی رہتی تھی وہ اس وقت اپنی بکری کا دودھ دھو رہی تھی کہ یہ لوگ گار میں داخل ہوئے ارے شیطانوں تم لوگ پھر آ گئے آپ کیا کام ہے مجھ سے مجھے تنگ کرنے کیوں آ جاتے ہو جادوگرنی نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا بڑی اممہ آپ تو بہت اچھی ہیں بڑی رحم دل ہیں اس لئے تو ہم آپ کے پاس آ جاتی ہیں شہزادہ بابر نے کہا اچھا اچھا مطلب کی بات کرو مجھے بے وکوف بنانے کی کوشش نہ کرو بڑیا نے برطن کا دودھ ایک جگہ رکھتے ہوئے کہا گو اس وقت رات پڑ چکی تھی لیکن اس گار میں دن کا سا اجالہ تھا دراصل جادوگرنی نے ایک تاک میں شب چراغ ہیرہ رکھا ہوا تھا یہ روشنی اسی کی تھی اممہ آج شام کے قریب ہم نے آسمان پر ایک چیک سنی کیا دیکھتے ہیں ایک دیو ایک پری کو پکڑے لے جا رہا ہے بابر نے ارنے والے گھوڑے پر اس کا پیچھا کیا لیکن نہ جانے دیو کہاں غائب ہو گیا کہ اسے دکھائی ہی نہ دیا اور یہ مایوس واپس لوٹ آیا ہم لوگ آپ کے پاس اسی لیے آئے ہیں کہ آپ جادو کے گولے میں دیکھ کر بتائیں کہ دیو پری کو کہاں لے گیا ہے اس کے لیے ہم آپ کے سو کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں شہزادی اسما نے کہا یہ سن کر جادوگرنی بولی تم لوگوں نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے کیا میں اتنی پتھر دیل ہوں کہ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتی میں ابھی تلسمی گولے میں دیکھ کر تم لوگوں کو بتاتی ہوں کہ دیو پری کو کہاں لے گیا ہے باقی رہا کام سو تم اگر اس پری کو دیو کی قید سے چھڑا لاؤ گے تو میں سمجھوں گی تم نے میرا کام کر دیا ہے بڑی امم آپ کتنی اچھی ہیں ہم تو سمجھتے تھے کہ اب بغیر کسی مطلب کے کسی کا کام کرتی ہی نہیں شہزادہ بابر بولا بیٹے کیا میرے سینے میں دل نہیں ہے کیا میں انسان نہیں ہوں میں نے جادو اس لیے نہیں سیکھا کہ میں لوگوں پر ظلم کروں میں تو دکھی لوگوں کے کام آنا چاہتی ہوں یہ دیکھ کر مجھے بڑی خوش ہوئی کہ تم لوگ ایک مظلوم کی مدد کرنا چاہتے ہو آؤ میں تلسمی گولے میں دیکھ کر بتاتی ہوں کہ ظالم دیو اس وقت کہاں ہے یہ کہتے ہوئے جادو گرنی ایک پردے کے پیچھے گئی شہزادے اور شہزادی بھی اس کے ساتھ تھے وہاں میز پر ایک شیشے کا گولہ رکھا ہوا تھا جادو گرنی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ گولے کے اوپر کرتے ہوئے کوئی منتر پڑھنے لگی اچانک گولہ روشن ہو گیا اور اس میں ٹی وی کی طرح تصویر نظر آنے لگی یہ تینوں حیران ہوتے ہوئے اس گولے کو دیکھ رہے تھے پہلے جو منظر انہیں نظر آیا وہ ایک ایسی پہاڑی تھی جس کی شکل انسانی کھوپڑی کی طرح تھی اور بعد میں ایک پری نظر آئی جو سلاکھوں کے پیچھے قید تھی اس کے ساتھ ہی منظر غائب ہو گیا اور گولہ بھی بج گیا دیکھا تم نے اس ظالم دیو نے اس پری کو قید کیا ہوا ہے اور وہ پہاڑی جس کی شکل انسانی کھوپڑی کی طرح ہے وہ اس دیو کا قلعہ ہے جادو گرنی بولی لیکن یہ قلعہ ہے کہاں شہزادہ بابر بولا تلسمی جھوک میں یہاں سے شمال کی طرف سینکڑوں میل دور یہ جھوک ہے وہاں کسی انسان کا پہنچنا بہت مشکل ہے اور کمزور دل کا انسان تو وہاں جا ہی نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہنچتے ہی ایسی ڈراؤنی آوازیں آنے لگتی ہیں کہ خوف کے مارے یہ آدمی مر جاتا ہے اگر کوئی شخص بزدل نہ ہو اور ان آوازوں سے خوف زیادہ نہ ہو تو پھر وہاں ایسے ایسے آدم خور درخت ہیں کہ انسان کا ان سے بچنا بہت مشکل ہے وہ آوازیں بھی انہی درختوں سے آتی ہیں جادوگردی نے کہا تو کیا درخت بھی بولتے اور ڈراتی ہیں شہزادی اسمہ نے حیران ہوتے ہوئے بوچھا ہاں بیٹی ویسے تو ہر درخت بات کرتے ہیں لیکن ہم نہیں سن سکتے اگر کسی درخت کی کوئی ٹہنی توڑی جائے تو وہ تکلیف سے کرانے لگتا ہے مگر ہم سننے ہی سکتے اور جھوک میں جو درخت ہیں ان کے تنوں کی شکلیں ہی ڈراؤنی ہیں اور مو بھی بنے ہوئے ہیں وہ آوازیں ان کے مو ہی سے نکلتی ہیں اب جب تم لوگ وہاں جانا ہی جاتے ہو تو پہلے یہ بتاؤ تم میں سے کون وہاں جائے گا جادوگردی نے کہا میں جاؤں گا شہزادہ بابر جھٹ بولا نہیں میں جاؤں گا بڑا شہزادہ بولا میرا خیال ہے پہلے چھوٹا بھائی جائے اگر وہ کامیاب نہ ہو تو پھر بڑا بھائی جائے جادوگردی نے مشورہ دیا اور وہ مان گئے اچھا اب میری باتیں غور سے سنو ہو کر شمال کے سمت جاؤ گے تو دورانے سفر نیچے دیکھتے رہنا راستے میں جہاں ایک دریا نظر آئے وہاں گھوڑے سے اتر جانا گھوڑے کو دریا کے اس طرف ہی کسی جگہ باندھ دینا اور وہاں دریا پر تمہیں ایک کشتی نظر آئے گی خاموشی کے ساتھ اس کشتی پر سوار ہو جانا وہ کشتی خود بخود تمہیں دریا پار اتار دے گی یہاں سے تلسمی جھوک شروع ہو جاتی ہے تمہیں چاہیے کشتی میں اترتے ہی اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لو تاکہ کسی آواز سے خوف زدہ نہ ہو اور پھر بڑی احتیاط سے آگے بڑھو یہ خیال رہے کسی درخت کی تہنی یا شاکھ تمہیں چھونے نہ پائے اور نہ ہی وہاں کسی طرف متوجہ ہونا اس طرح اس جنگل سے نکلتے ہی سامنے وہ پہاڑ نظر آئے گا جس کی چوٹین سانی کھوپڑی کی طرح ہے وہی اس دیو کا قلعہ ہے بس پھر آگے تمہارا کام ہے کہ تمہیں کس طرح اس پری کو دیو کی قید سے آزاد کرانا ہے یہ کہہ کر جادو گرنی خاموش ہو گئی اچھا اممہ اب ہمیں اجازت دیں کدھانے چاہا تو میں ضرور کامیاب لوٹوں گا شہزاد بابر نے کہا اور یہ لوگ وہاں سے واپس لوٹ آئے چونکہ رات پڑ چکی تھی اس لیے اس رات کو شہزاد بابر نے آرام کیا اور پھر دوسرے دن فجر کی نماز سے فارغ ہو کر وہ اڑنے والے گھوڑے پر سوار ہو کر شمال کی طرف چل دیا اور دو چار گھنٹے بعد ہی اسے وہ دریاء نظر آ گیا شہزاد نے گھوڑے کو نیچے اتارا اور ایک درخت کے ساتھ باندھ کر وہ جیسے ہی دریاء کے کنارے آیا تو سچ مچ وہاں ایک کشتی موجود تھی شہزادہ بابر اس کشتی میں سوار ہو گیا اور کشتی دوسرے کنارے کی طرف چل دی اور وہاں پہنچ کر رک گئی شہزادہ کشتی سے اتر کر آگے بڑھا واقعی جادو گرنی نے ٹھیک ہی کہا تھا درختوں کے تنے نہایت بیانک شکلیں لیے ہوئے تھے کہ شہزادہ کچھ گھب رایا لیکن پھر حمد کر کے آگے بڑھا اچانک ایک پودے کی بیل نے شہزادہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اگر شہزادہ فوراں ہی تلوار سے اسے کاٹ کر پرے نہ پھینکتا تو اس کے جسم کا سارا خون چوس لیتی شہزادہ نے دیکھا کٹی ہوئی بیل سے خون کا فوارہ بہ نکلا تھا خون بلکل انسانوں جیسا تھا یہ دیکھ کر شہزادہ آگے بڑھا اور پھر اچانک اسے ایک بہت بڑا زرد پھول نظر آیا اس پھول میں ایک نہایت خوبصورت شہزادی بیٹھی ہوئی تھی وہ شہزادہ سے کچھ کہہ رہی تھی یہ کہہ کر شہزادہ نے خوشی خوشی اپنے کانوں میں سے روئی نکال پھینکی بس پھر کیا تھا اتنی خوفناک آوازیں اس کے کان میں پڑی کہ شہزادہ کا سر پھٹنے لگا یہ دیکھ کر وہ لڑکی کہہ کہہ لگانے لگی اور پھر شہزادہ بے ہوش ہو کر وہاں گر پڑا جب ہوش آیا تو خود کو ایک زندان میں پایا اب تو وہ بہت گھبر آیا لیکن کیا ہو سکتا تھا وہ سوچنے لگا کاش اس نے جادوگرنی کی بات پر عمل کیا ہوتا جب کئی دن گزر گئی اور شہزادہ واپس نہ آیا تو شہزادہ نادر اور شہزادہ اسما کو فکر ہوئی وہ دونوں جادوگرنی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ وہ معلوم کرے شہزادہ بابر اب تک واپس کیوں نہیں آیا کہیں وہ کسی مصیبت میں ہی گرفتار نہ ہو گیا ہو جادوگرنی نے تلسمی گولے میں دیکھ کر بتایا کہ شہزادہ بابر اس دیو کی قید میں ہے شہزادہ نادر نے کہا بڑی اممہ اب میں جاتا ہوں پہلے میں اپنے بھائی کو قید سے چھڑاؤں گا پھر اس پری کو بھی آزادی دلواؤں گا بیٹے بابر نے میرا کہا نہ مان کر خود کو مصیبت میں پھنسالیا ہے اگر تم نے بھی میری باتوں کو پلے نہ باندھا تو تمہارا اشر بھی اس جیسا ہی ہوگا جادوگرنی نے کہا نہیں اممہ میں ایسا نہیں کروں گا آپ دیکھ لیں گی میں کس طرح کامیاب لوٹتا ہوں یہ کہہ کر وہ اور شہزادہ اسما واپس آگئے اب بڑے شہزادے نے بھی اسطبل میں سے اڑنے والا گھوڑا لیا اور شمال کی طرف چل دیا لیکن اس نے بھی وہی گلتی کی جو اس کے چھوٹے بھائی سے ہوئی تھی اور وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ قید کر دیا گیا اس طرح جب کئی دن گزر گئے اور بڑے بھائی کا بھی پتا نہ چلا تو شہزادی اسما کو یقین ہو گیا کہ اس کا بڑا بھائی بھی چھوٹے بھائی کی طرح مصیبت میں پھنس گیا ہے وہ جادو گرنی کے پاس نہیں گئی بلکہ گھوڑے پر سوار ہو کر شمال کی سمت چل دی جو نصیحتیں بڑیا نے ان کے دونوں بھائیوں کو کی تھی وہ اس نے پلے باندھ لی تھی اور دل میں تیہ کر لیا تھا کہ خواہ کچھ ہو جائے وہ اپنے کان سے روئی نہیں نکالے گی جب اسے وہ دریان نظر آیا تو اس نے اپنا گھوڑا وہاں اتار لیا اس نے دیکھا اس کے بھائیوں کے دونوں گھوڑے بھی بندے ہوئے گھاس چڑ رہے تھے بندوں میں روئی ٹھونسی پھر تلوار میان میں سے نکالی اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے آگے بڑھی وہ اتنے غصے میں تھی کہ اس کی راہ میں جو پودا یا جھاڑی آئی اس نے تلوار کے ایک ہیوار سے اسے کاٹ کر رکھ دیا اور آگے بڑھتی گئی جب وہ اس پودے کے قریب پہنچی جس میں ایک بڑا زردرنگ کا پھول لگا ہوا تھا اور اس میں ایک شہزادی اسے دیکھ کر کچھ کہہ رہی تھی اس نے سوچا اس کے بھائی یہی مار کھا گئے وہ غصے سے آگے بڑھی اور چاہتی تھی اس شہزادی کی گردن اڑا دے کہ وہ گھبرا کر ہاتھ جوڑنے لگی شہزادی اس کی بات تو نہیں سن سکتی تھی لیکن وہ جان گئی کہ اس تلوسمی شہزادی سے ہی اپنے بھائیوں کو رہا کروائے جا سکتا ہے وہ غزبناک ہوتے ہوئے بولی او مکار شہزادی کچھ دن پہلے تیری وجہ سے ہی میرے بھائی یہاں قید کر لیا گئے مجھے یقین ہے اس میں تیرا یاد ہے اگر تم نے میرے بھائیوں تک مجھے نہ پہنچایا تو میں تیری گردن اڑا دوں گی یہ سن کر تلسمی شہزادی جو اس دیو کی باندی تھی اشارے سے شہزادی اسما کو اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا یہ دیکھ کر شہزادی اس پھول میں داخل ہو گئی اس پھول کے درمیان ایک زینہ تھا تلسمی شہزادی اترنے لگی تو شہزادی اسما بھی اس کے ساتھ اتری اس نے تلسمی شہزادی کو اپنی تلوار کی زد میں لیا ہوا تھا کہ اگر ذرا ہی کہیں کوئی خطرہ دیکھے تو اس کی گردن اڑا دے تلسمی شہزادی بھی اس بات کو جانتی تھی اس لئے اس نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہیں کی اور ایک سروں کے راستے شہزادی کو اس پہاڑی قلعے میں لے گئی یہاں زلاخوں کے پیچھے شہزادہ نادر اور شہزادہ بابر قید تھے انہوں نے جب اپنی بہن کو ایک شہزادی کے ساتھ آتے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پھر تلسمی شہزادی نے چابیوں کا ایک گچھا نکالا اور زندان کا دروازہ کھولنا ہی چاہتی تھی کہ وہاں وہ دیو آ گیا اس نے جو اپنے سامنے ایک نہائیت حسین شہزادی کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور سمجھا کہ اس کی باندیو سے یہاں قید کرنے لائی ہے اور بولا شاباش کمل آج تو تم ہمارے لئے ایک ایسا شکار لائی ہو کہ جسے دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے اسی خوشی میں آج ہم تم کو آزاد کرتے ہیں تم اپنے وطن جا سکتی ہو یہ کہتے ہوئے وہ شہزادی اسما کی طرف پڑھا اور پھر اس نے جو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں برہنہ تلوار ہے تو اس نے زور سے کہہ کھا لگایا اور بولا اے نازک شہزادی یہ ہتھیار تیرے ہاتھ میں اچھا نہیں لگتا اسے پھینک دے اور آ میں تجھے اپنا محل دکھاؤں جسے دیکھ کر تو حیران رہ جائے گی محل تو میں دیکھ ہی لوں گی لیکن پہلے تجھے ہلاک کر کے یہ کہتے ہوئے شہزادی برک رفتاری سے آگے بڑھی اور اس نے اتنا بھرپور وار کیا کہ دیو کا سر کٹ کر دور جا گیا اور اس کا باقی دھڑ تڑپنے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم تھنڈا پڑ گیا شہزادی کمل جس کا نام لے کر کچھ دیر پہلے دیو نے پکارا تھا جلدی سے زندان کے تعلق کھول کر دونوں شہزادوں کو آزاد کر دیا یہ دیکھ کر شہزادی اسما بولی بہن مجھے معاف کر دو میں نے تم سے سخت کلامی کی مجھے نہیں پتا تھا تم بھی یہاں نظر بند ہو اور جو کچھ تم نے کیا وہ اس ظالم دیو کے کہنے پر کیا اب بتاؤ تم اس کے چنگل میں کس طرح پھنسی بہن میں یمن کے شہزادی ہوں ایک دن میں اپنی سہلیوں کے ساتھ باغ میں کھیل رہی تھی کہ یہ دیو مجھے اٹھا لیا اور اس پھول میں قید کر دیا میں اس پھول کی حدود سے آگے نہیں جا سکتی تھی میرا کام یہ تھا کہ جب بھی کوئی انسان آدم خور پودوں سے بچ کر ادھر آ نکلتا میں اسے پکارتی تو وہ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اپنے کانوں سے روئی نکال دیتا اتنے میں آدم خور پودوں سے ایسی بھیانک آوازیں نکلتی کہ وہ شخص بے ہوش ہو جاتا میں اسے اسی حالت میں اٹھا کر سرنگ کے راستے یہاں لاکر زندان میں ڈال دیتی اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ دیو مجھے بھی آدم خور پودوں کے آگے ڈال دیتا اس طرح میں یہ کام کرنے پر مجبور ہوئی کمل شہزادی کہتی چلی گئی لیکن حیرت ہے دوسرے لوگوں پر تو آدم خور پودوں کی چیخوں کا اثر ہوتا اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے لیکن تم بھی تو ہماری طرح انسان ہو تم پر اثر کیوں نہیں ہوتا وہ اس لیے کہ اس دیو نے مجھے ایک شربت پلایا تھا جس کے پینے کے بعد میرا ڈر اور خوف جاتا رہا کمل شہزادی نے بتایا تمہیں پتا ہے کچھ دن پہلے یہ دیو ایک پری کو اٹھا لیا تھا اسے اس نے کہاں قید کیا ہوا ہے شہزادی نادر نے پوچھا مجھے معلوم نہیں شاید وہ پری اس کے محل میں ہو شہزادی کمل نے کہا یہ سن کر چاروں اس طرف چل دیئے جس طرف سے دیو آیا تھا بڑے دروازے سے گزر کر ایک راہداری شروع ہوئی جس کے آخر میں ایک دیو ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑا تھا بھائی جان میرا خیال ہے وہ پری یہاں قید ہے جب ہی تو وہ دیو وہاں پہرہ دے رہا ہے شہزادی اسما بولی بہن تم فکر نہ کرو میں آگے جا کر اس دیو سے دو دو ہاتھ کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے شہزادہ بابر آگے بڑھا شہزادے نادر نے بھی اس کے پیچھے جانا چاہا تو شہزادی اسما نے روک دیا اور بولی بھائی جان جب میں اس بڑے دیو کا مقابلہ کر کے اسے ہلاک کر سکتی ہوں تو پھر ہمارا چھوٹا بھائی اس دیو سے اکیلا کیوں نہیں لڑ سکتا ابھی یہ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اس دیو کی شہزادے بابر پر نظر پڑی اور وہ غزبناک ہو کر اس کی طرف آیا شہزادہ بابر تو پہلے ہی میان میں سے تلوار نکال کر مقابلے کے لئے تیار تھا دونوں میں مقابلہ شروع ہو گیا پہلے تو دیو بابر پر بھاری نظر آ رہا تھا لیکن پھر بابر نے تلوار کے ایسے ہاتھ دکھائے کہ وہ دیو بکھلا کر پیچھے اٹنے لگا مگر شہزادے بابر نے ایک ایسا ہاتھ مارا کہ اس دیو کی گردن کٹ کر دور جا گری اور وہ تڑپ تڑپ کر تھنڈا ہو گیا جس دروازے پر دیو پہرہ دے رہا تھا وہ کھلا تھا یہ دیکھ کر شہزادہ بابر اس کمرے میں داخل ہو گیا اس کے پیچھے وہ تینوں بھی چلے آئے یہ ایک نہایت شاندار کمرہ تھا جس میں بہت قیمتی فرنیچر اور دوسرا سامان موجود تھا اور پھر ان کی نظر ایک ستون کے ساتھ بندی ہوئی پری پر پڑی لیکن اب اس کے پر موجود نہیں تھے شاید اس دیو نے کٹ دیئے کہ کہیں وہ اڑ کر واپس نہ چلی جائے شہزادے بابر نے آگے بڑھ کر اس پری کی رسیاں کھول کر اسے آزاد کر دیا اس پری نے بابر کا شکریہ ادا کیا اس پر شہزادی اسمہ آگے بڑھی اور اس نے تمام واقعہ شروع سے آخر تک سنا دیا اور کہا کہ وہ لوگ صرف اسے اس دیو کی قید سے چھڑانے یہاں تک آئے ہیں اور یہ لوگ جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے واپس ہوئے تاکہ کوئی اور دیو نہ مل جائے جب یہ سب دریا پر پہنچے تو وہاں کشتی موجود تھی یہ پانچوں اس کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی واپس دوسرے کنارے پر جا کر رک گئی ان لوگوں کے گھوڑے اب بھی وہاں موجود تھے بڑے شہزادے نے شہزادی کو اپنے ساتھ پیچھے بٹھایا اور شہزادے بابر نے پری کو شہزادی اسمہ تنہا اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور یہ لوگ واپس محل میں آگئے جہاں بادشاہ اور ملکہ ان لوگوں کے لئے پریشان ہو رہے تھے شہزادی اسمہ نے تمام واقعہ اپنے والدین کو کہہ سنایا جس پر بادشاہ نے یمن کی شہزادی کو باحفاظت اس کے ملک بھیج دیا اور اس کے ساتھ اپنے ہیلچی بھی بھیجا تاکہ یمن کی شہزادی کو اس کے ماں باپ سے بڑے شہزادے کے لئے مانگ لیا جائے اور چونکہ پری کے والدین کو اس ظالم دیوں نے ہلاک کر دیا تھا اس لئے وہ وہیں رہی اس کی شادی شہزادے بابر کے ساتھ کرنا تے پائی اور پھر ایک دن دونوں شہزادوں کی شادی بڑی دھومدھام سے ہوئی اس موقع پر شہزادی اسمہ بہت خوش تھی بہادر شہزادہ شاہ بہرام ایک نیک اور خدا ترس بادشاہ تھا اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام آصفہ تھا آصفہ بھی اپنے باپ کی طرح رحم دل تھی بادشاہ کو پرندوں سے بہت محبت تھی خاص طور پر وہ فاکتہ کو بہت پسند کرتا اس لئے اس کا حکم تھا کہ فاکتہ کو کوئی شکار نہ کرے اپنی سہیلی سائمہ کے ساتھ محل کی چھت پر کھڑی دور دور کا نظارہ کر رہی تھی آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی موسم بہت خوشکوار تھا جس سے دونوں سہیلیاں محفوظ ہو رہی تھی اچانک ایک فاکتہ پھڑ پھڑاتیوی شہزادی آصفہ کے قدموں میں گری اور تڑپنے لگی اس کے جسم میں ایک تیر پیوستہ تھا شہزادی نے جلدی سے فاکتہ کو اٹھا لیا اور اس کے جسم سے تیر کھینچ کر نکال دیا فاکتہ شہزادی کے ہاتھ میں ایک بار پھر پھڑ پھڑائی اور پھر اس کا جسم تھنڈا پڑ گیا یہ دیکھ کر شہزادی گمزدہ ہو گئی اور اسے اس شخص پر نہائیت غصہ آیا جس نے فاکتہ کو شکار کرنا چاہا تھا اور پھر وہ اپنی سہیلی کے ساتھ محل سے نیچے اتری اور ان دونوں نے شاہی استبل سے ایک ایک گھوڑا لیا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اس طرف چل پڑی جدر سے فاکتہ اڑتی ہوئی آئی تھی دور دور تک انہیں ایسا کوئی شخص نظر نہ آیا یہاں تک کہ وہ آبادی سے بہت دور ایک پہاڑی علاقے میں پہنچ گئیں اچانک شہزادی کی نظر پہاڑی کی ایک غار کے قریب پڑی جہاں کوئی درویش یاد الہی میں مصروف تھے شہزادی نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں سائمہ نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر شہزادی نے اپنے گھوڑے کی لگامیں سائمہ کو پکڑا دی اور پیدل ہی اس گھار کی طرف چل پڑی جب وہ اس بزرگ کے قریب پہنچی تو اس نے نہائیت عدب کے ساتھ انہیں سلام کیا بزرگ نے شہزادی کے سلام کا جواب دیا اور بولے بیٹی میں جانتا ہوں کہ تم اس طرف کسے تلاش کرتی آ رہی ہو تم رحم دل ہونا اور ویسے بھی تمہارے باپ نے فاقتہ کے شکار پر پابندی لگائی ہوئی ہے اسی لئے تم اس فاقتہ کو مرتے دیکھ کر پرداشت نہیں کر سکیں اور اس ظالم کی تلاش میں نکل پڑی لیکن بیٹی جسے تم نے فاقتہ سمجھا وہ فاقتہ نہ تھی وہ تو ایک غریب کسان کی بیٹی تھی دراصل ایک جادوگر جو نہائیت ہی ظالم اور درندہ صرف تواقع ہوا ہے اس نے کچھ عرصے سے ان پہاڑیوں کے دوسری طرف جہاں قریب قریب کئی بستیاں ہیں ڈیرہ جمعہ ہوا ہے وہ ہفتے میں ایک دن ان بستیوں کی طرف نکل جاتا ہے اور وہاں اسے جو خوبصورت لڑکی پسند آتی ہے وہ اسے اپنے ملک کے شہزادے کے لئے چن لیتا ہے اب تک تو کسی بھی لڑکی نے اسی شہزادی کے ساتھ شادی کرنے سے انکار ہی کیا ہے کیونکہ وہ شہزادہ بھی اس جادوگر کی طرح نہائیت ظالم واقع ہوا ہے جادوگر انکار سن کر اس لڑکی کو کوئی نہ کوئی پرندہ بنا دیتا ہے اور پھر جب وہ جادوگر سے خوفزدہ ہو کر اڑتا ہے تو وہ شہزادہ اڑتے ہوئے پرندے کو اپنے تیر سے نشانہ بناتا ہے اتفاق سے اس بار جادوگر کی نگاہ اس کسان کی بیٹی پر پڑی جو کہ نہائیت حسین تھی تو اس نے لڑکی کو اپنے شہزادے سے شادی کرنے کا مشورہ دیا مگر کسان کی بیٹی نے انکار کر دیا کیونکہ وہ کسی اور ملک کے شہزادے سے شادی کرنا چاہتی تھی جو نہائیت شریف اور رحمدل انسان تھا جادوگر کسان کی بیٹی سے انکار سن کر نہائیت غزبناک ہوا اتفاقاً وہ شہزادہ بھی ادھر آنکلا جس نے جادوگر کو للکارا مگر این اسی وقت جادوگر کا شاگرد شہزادہ بھی وہاں آ گیا بس پھر کیا تھا دونوں میں تلوار چل نکلی مگر جادوگر نے کوئی منتر پڑھ کر اس شہزادے کو پتھر کا بنا دیا یہ دیکھ کر کسان کی بیٹی رونے لگی اب جادوگر نے ایک دوسرا منتر پڑھ کر اسے فاقتہ بنا دیا اور جب وہ لڑکی فاقتہ بن کر اڑی تو جادوگر نے اپنے شہزادے سے کہا شہزادے اس لڑکی نے بھی تم سے شادی کرنے سے انکار کیا ہے اب اسے بھی اپنے تیر سے نشانہ بنا کر حلاق کر دو پھر اس بدبخت نے ایسا ہی کیا کسان کی بیٹی زخمی حالت میں تمہارے محل کے اوپر تمہارے پاس گری تو کیا وہ لڑکی تھی شہزادی آصفہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں بیٹی مگر وہ مری نہیں زندہ ہے پہلے تم اس جادوگر اور اس شہزادے کی طرف جاؤ جن کی موت تمہارے ہی ہاتھوں لکھی ہے بعد میں اس فاقتہ کی لاش کو میرے پاس لیانا اور یہ لو تسبیح اپنے پاس رکھو جب تم کامیاب ہو کر لوٹنے لگو اور تمہیں پتھر کا شہزادہ نظر آئے تو یہ تسبیح اس کے گلے میں ڈال دینا وہ اصلی حالت میں آ جائے گا بزرگ کہتے چلے گئے پھر شہزادی آصفہ وہاں سے رخصت ہوئی اب اس نے اپنی سہیلی کو واپس روانہ کر دیا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھی خاصے سفر کے بعد جب پہاڑی سلسلہ ختم ہونے لگا تو اچانک شیطان صفت جادوگر اس کے سامنے آ گیا اور شہزادی کو دیکھتے ہی خوش ہو گیا اور بولا واہ لڑکی تو میرے شہزادی کے لئے بہت اچھی رہے گی اور پھر شہزادی سے مخاطب ہوا اے شہزادی تم میرے شہزادے سے شادی کرو گی شہزادی کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے جادوگر کے موہ پر تھوک دیا اب تو جادوگر نہائیت غزبناک ہوا اور اس نے ایک منتر پڑھ کر شہزادی کو کھبوتری بنانا چاہا مگر شہزادی پر اس کے جادو کا کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ اس کے گلے میں بزرگ بابا کی تسبیح تھی اب تو جادوگر بہت گھبر آیا اور چاہتا تھا کہ وہاں سے بھاگے مگر شہزادی نے تلوار کی ایک ہیوار سے اس کی گردن اڑا دی اب شہزادی آگے بڑھی تو اچانک اسے کبوت نظر آیا یہ وہی شہزادہ تھا اب شہزادی نے بزرگ کی دی ہوئی تسبیح اس کے گلے میں ڈال دی بس پھر کیا تھا شہزادہ فوراں اپنی اصلی حالت میں آ گیا مگر اسی وقت جادوگر کا شاگرد شہزادہ وہاں آ گیا اس نے جب اپنے استاد کا یہ حال دیکھا تو نہائیت غزبناہ ہو کر آگے بڑھا اور پھر دونوں شہزادوں میں خوب تلوار چلی آخر نیک دل شہزادہ کامیاب ہوا اس نے دوسرے شہزادے کی گردن اڑا دی اب یہ لوگ واپس ہوئے شہزادی اس شہزادے کو لے کر اپنے محل پہنچی جہاں اب بھی فاقتہ کی لاج پڑی تھی پھر وہ اسے بزرگ کے پاس لے گئی بزرگ نے اس فاقتہ کا سینہ چیرا اور اس میں سے دل نکالا اور کہا اٹھ اللہ کے حکم سے جو مردے میں جان ڈالتا ہے اور جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے وہ دل بزرگ کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر پڑا اور پھر شہزادی اور شہزادہ حیران رہ گئے کسان کی بیٹی ان کے سامنے آن موجود ہوئی پھر بزرگ کے حکم پر شہزادہ اس لڑکی کو اپنے وطن لے گیا جہاں اس نے اس سے شادی کر لی